ناظرین ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہوں گے کہ تجال کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون تھے اور اس کی بیوی کون تھی آج کی اس کہانی میں اس ویڈیو میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے ناظرین دجال کے بارے میں بہت سے علماء اکرام کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا اور اللہ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے لیکن آج وہ کہاں ہے اور وہ کب ظاہر ہوگا تو اس کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے متعدد علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جپان کے شیطانی سمندر میں ہے جبکہ صحیح مسلم کے روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا بہت سی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال قومی یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہوں گے اس وقت دنیا کے تین بڑے اسمانی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری وقت میں ظاہر ہوگی اور وہ ہستی انسانیت کے مسیحہ اور نجات دہندہ ثابت ہوں گے اگر آپ انسانیت لوگ کی داستان نے سننے تو اس میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے دجال ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس گھر کے رہنے والے انتہائی نیک اور اماندار ہوں گے یہ خاندان یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے اور پھر ان کے گھر بیٹا پیدا ہوگا جو دجال ہوگا دجال کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس کے والدین بہت خوشی منائیں گے لیکن دجال حد سے زیادہ گستاخ اور بے عدب ہوگا یہودی دجال کو اپنا مسائحہ مطلب مسیحہ قرار دیتے ہیں یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحہ یعنی نجات دہندہ یہودی النسل ہوگا ان کے مطابق دجال حضرت دعود علیہ السلام کے شہی خاندان سے ہوگا اور تخت دعود علیہ السلام کا جانشین ہوگا وہ انسانی نسل سے گوشت پوشت کا ایک انسان ہوگا اور عام انسانوں کی طرح پرورش پائے گا لیکن وہ بہت سی پور اسرار طاقتوں کا حامل ہوگا یہودی علماء کے مطابق وقت مقررہ سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دہندہ اور خدا کا منتخب کردہ ہے خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اس کی جگہ بتا دے گا تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر پور اسرار قوتوں کے ساتھ آئے گا وہ عظیم نجات دہندہ عظیم رہنماء عظیم سپہ سلار عظیم جج اور عظیم ترین بادشاہ ہوگا اس کی ذہانت انتہار درجے کی ہوگی دنیا بھار میں موجود دھکے اور زلیل اور رسوہ یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بسائے گا ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصہ کو شہید کر کے اس کا قبلہ یعنی حیکل سلیمانی تعمیر کرے گا یہاں تک کہ دجال غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو حلاک کر دے گا اور وہ حضرت دعود علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا اس عظیم سلطنت اسرائیل سرحد عراق کے دریائے فراغ سے مصر کے دریائے نیل تک پھیل چکی ہوں گے پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنی بنائی کے خود شاختہ شریعت پر عمل درامت کروائے گا یہودیوں کے کتابوں میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت دعود علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لئے محسوس کر رکھا ہے لہٰذا ان کا ماننا ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہو سکتا جب یہودیوں کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی اکل و ذہانت اور طاقتوں کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی اور اس دنیا کے سارے مذائب ختم ہو جائیں گے صرف یہودیت باقی رہے گی قیر یہودی کبھی یہودی نہیں بنیں گے اور نہ ہی انہیں یہودی مذہب اختیار کرنے دیا جائے گا البتہ وہ سب حالہ کر دیا جائیں گے یقیناً اب آپ لوگوں کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس طاقتوں کی وجہ سے اپنا رہنما مان لیں گے جیسا کہ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے اسلام کے نزدیک دجال انتہائی بدصورت اور کانی آنکھ والا ہوگا اس کے بال ایسے ہوں گے جیسے اس کے سر پر سامپ لٹک رہے ہو اس کی پیشانی نمیہ اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی دجال کا کچھ چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگی لیکن ان سب کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا دجال عام انسان کی طرح نہیں چل سکے گا دیکھا جائے تو بہت سی روایات میں دجال کے خاندان کا ذکر ملتا ہے لیکن یہ تمام روایات سنت کی کمزوری کی وجہ سے پائے تکمیل تک نہیں پونٹ پاتی ایک دفعہ امام بریزہ جی نے دجال کے نصب کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر کابو رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور دجال کے اباؤ اجداد کا تعلق حضرت سلمان کے دور سے ہے پاکستان کے ایک معروف نامی گرامی سکالر کے آرٹیکل کے مطابق دجال کے پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی ان کا کہنا ہے کہ دجال ایک انسان نمہ جانور اور جن کے ملاب سے وجود میں آیا کہا جاتا ہے کہ جسا نامی قوم دجال کو خبر پنچاتی ہے یہ جساسا نامی قوم زمین اور سمندر سمیت ہر جگہ رہ سکتی ہے لیکن بہارہ اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے وہ تو صرف اللہ ہی خوب جاننے والا ہے لیکن جساسا کی ہمیں صحیح معلومات ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا ایک دفعہ اسمہ بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ دجال کے ظہور سے پہلے تین کہہر پڑیں گے ایک سال اسمان کی ایک تہائی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی ایک تہائی کم ہو جائے گی دوسرے سال اسمان کے دو حصے کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار دو حصے کم ہو جائے گی اور تیسرے سال اسمان سے بارش بلکل بھی نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی حتیٰ کہ جتنے بھی ہیوانات ہیں خواہ وہ کھور والے ہوں یا دار سے کھانے والے سب ہلاک ہو جائیں گے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن دجال اور اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کی ہیں جن سے لڑنے کی قدرت اور طاقت کوئی نہیں رکھتا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ تور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے ان کی تداد اتنی ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحرہ تبیہ سے گزر گزرے گی اس کا سارا پانی پی جائے گی پھر اس جماعت کے بعد آنے والی دوسری جماعت وہاں سے گزرے گی بحرہ تبریہ کو خالی دیکھ کر یہ کہے گی کہ یہ اس میں کبھی پانی تھا اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل تک پہنچ جائیں گے کہ بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے اور ظلم و خارت گری آزیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے اور قید کرنے میں مشہول ہوں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کرتے ہیں چنانچہ وہ آسمان کی جانب اپنے تیر پھینکیں گے ناظرین دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بہتر نہیں جانتا